ناظرین یہ آج کا ہمارا 65 دینی لائے سوال جواہ پروگرام ہے اور آج کی اس مجلس کے اندر بھی آپ حضرات کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو حل کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تو آج کے پروگرام شروع کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لئے نافع بنائے اور ہم سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدے مند بنائے اللہم انہی اسئل قائل من نافع اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما کہ روشن کے لئے نفع بند ہو پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا ہمارا ایک دوسرا یوٹیوب چینل ہے مفتی بدر اوفیشل اس پہ تقریباً ساڑھے پانس سو کے اس پاس سسکرائبر ہو گئے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سسکرائب کر لیجئے اور ایک ہزار تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے تو ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو جنہیں سسکرائب کر سکتے ہیں چلیے اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آج ایک بہن کا سوال ہے عدد سے متعلق ایک عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی اس کے دو بچے ہیں اور کہہ لیجئے حالات کے تقاضے کے اتبار سے اس کی جو بچے دانی ہے وہ نکال دی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو بچہ نہیں ہو سکتا تو بچے دانی اس کے نکال دی گئی ہے جب بچے دانی نکال دی گئی تو اب اس کو مہواری کا جو خون آتا ہے پریڈز حیث جو آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اب ایسے میں اس بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا جس کو طلاق ہوئی ہے تو کیا اس عورت پر بھی عدد گزارنا لازم ہے چونکہ عمومن لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ بعض فقہ جوزیات بھی ہیں کہ جو عورت سے عدد کرائی جاتی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں شوہر سے بچہ ہے کے نہیں اور جب تین وحینے گزر جائیں گے اور عورت کو مہواری آ جائے گی تو مطلب صاف ہو جائے گا کہ عورت کے رحم میں بچہ نہیں ہے اب وہ جائے تو دوسرے جگہ شادی کر سکتی ہے تو یہاں مسئلے میں یہ ہے کہ جب بچے دانی ہی نکال دی گئی تو اب بچہ ٹھیرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عورت کو مہواری آئے گی ہی نہیں تو اب کیا اس عورت کو بھی عدت گزارنے لازم ہوگی جواب یہ ہے دھیان سے سمجھیں جی کہ جی ہاں اس عورت کے اوپر بھی عدت گزارنے لازم ہوگا بلی ہی اس کی بچے دانی کیوں نہ نکال دی گئی ہو اب اس کو بچہ نہ ٹھیرے اس کو بچہ نہ رکے اس کو مہواری آئے یا نہ آئے کوئی بھی صورت ہو لیکن ایسی عورت کو بھی عدت گزارنے لازم ہے اور ہمارے اس جواب کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ عورتیں جو مہواری سے مایوس ہو چکی ہیں بڑی عمر کی ہو چکی ہیں یا تو جیسے یہ مسئلہ ہے بچے دانی نکل گئی ہے ظاہر ہے کہ اب تو مہواری آئے گی نہیں ہے ظاہر نہیں تو مایوس ہو گئے ہیں مہواری سے مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِرْتَبْتُمْ اگر تمہیں شک ہے ظاہر نہیں آئے گا فِعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَتُ أَشْهُر تو فرمائے گا کہ ایسی عورتوں کی عدت تین مہواری ہے وَاللَّعِي لَمْ يَحِذْنَ مِنْكُمْ اور ایسے فرمایا وہ عورتیں جن کے بھی عمر چھوٹی ہے اور ان کو طلاق ہو چکی ہے ان کے بھی تک مہواری نہیں یعنی نابالے بچیاں جن کی شادی ہو جاتی ہے کم عمری میں ان کو طلاق ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی حضنی آئے گا تو فرمایا یا تو بڑے عمر ہونے کی وجہ سے حضن آتا ہو یا تو عمر چھوٹا ہونے کی وجہ سے حضن آتا ہو یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے حضن آتا ہو تو اگر ایسے عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو بھی ان کی عدت کیا ہے تین مہواری ہے تین مہینے تین مہینے بھی آئیں مہواری تو آتی نہیں ہے حضن تو آتا نہیں ہے تو تین مہینے ایسے عورتوں کو بھی عدت کرنی پڑے گی یہ قرآن کریم کا حکم ہے ذَلَلِكَ عَمْرُ اللَّهِ عَنْزَرَهُ عِلَيْكُم اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تو یہاں ضرورت مسئلہ میں بھی بھلے ہی اس عورت کو بچہ نہ ٹھیرے حمل نہ ٹھیرے مہواری آئے نہ آئے لیکن ایسے عورت کو بھی تین مہینہ عدد کرنی پڑے گی تو عدد لازم ہے ضروری ہے دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ عدد کا جہاں ایک مقصد یہ ہے کہ بچے ہیں کے نہیں ہیں حمل ہے کے نہیں اس کا پتہ چل جائے وہاں ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ نکاح جیسا مقدس رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا ایک اعتبار سے سوگ منانا مقصد ہے اس کا سوگ منانا اور اس پر اظہار افسوس کرنا ہے کہ نکاح جیسا مقدس رشتہ پاکیزہ رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے عدد میں بیٹھنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ایک یا دو طلاق ہے تو شوہر کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور آپس میں صلاح ہو جائے اور وہ واپس دوبارہ نکاح کے بندن میں بند جائیں تو یہ تین مہینہ اس لئے رکنے کو کہا جاتا ہے اگر بالکل لئے نکاح ختم کر دیا جائے عدد نہ دی جائے تو پھر تو اگلے ہی دن وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لگی تو شوہر کے لئے جو نرمی کا ایک پہلوتہ وہ ختم ہو جائے گا تو اس لئے ایسے عورتوں کو بھی عدد کرنا لازم ہے اور اس کی حکمت اور مسلحتیں یہ یہ ہیں اس کے علاوہ میری اور دوسری کلپس ہیں ویڈیو ہیں جس میں عدد کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں کیا کیا مسلحتیں ہیں میں نے تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے آپ ہمارے چینل پر جائیے گا وہاں انشاءاللہ آپ کو آپ تلاش کریں گے عدد میں کیا کیا حکمت ہے کیا مسلحت ہے مختی معمور بدر انشاءاللہ وہاں مل جائے گا تو مزید تفصیلات آپ وہاں دیکھ لیجئے گا تو یہ ایک بہن کا سوال تھا جنہوں نے فون کر کے گجرات سے مجھے معلوم کیا تھا تو ان کے سوال کا جواب میں نے تفصیل سے یہاں دے دیا ہے تاکہ دوسرے بھائی بہن بھی اس مسئلے کو سمجھ سکے اور جان سکیں اور جس کو پتہ نہ ہو وہ صحیح مسئلہ سمجھ سکے جی چلیے جو ہمارے آج کے کمنٹس ہیں کمنٹ باکس میں محمد خلیل خان کہا رہے ہیں افطار میں دعا پڑھنا بھول گئے اور ایسے ہی افطار کر لیا تو کیا روزہ قبول ہوگا یا نہیں جی ہاں روزہ تو قبول ہو جائے گا جب وقت ہو گیا ہے تو آپ دعا پڑھیں نہ پڑھیں آپ نے جب خجور کھا لی پانی پی لیا کچھ اور کوئی بھی چیز آپ نے کھا لی تو روزہ تو آپ کو قبول ہوگا افطار ہوگا بس یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جو گناہ ملے گا وہ ایک الگ بات ہے تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے یا افطاری کی جو دعا ہے وہ نہیں پڑی ہے تو آپ سواب سے محروم ہو جائیں گے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو گناہ ملے گا تو بس اتنا ہی ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوں گے افطار کی دعا نہیں پڑھی ہے تو سواب سے محروم ہو جائیں گے باقی یہ ہے جب آپ نے افطار کر لیا تو آپ کا روزہ خبول ہو گیا ہے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی کیا رہے زکر بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں جہا کر سکتے ہیں پچھل ہفتے بھی میں نے آپ کو جواب دیا تھا آپ وہی سوال لپیٹ کرتے رہتے ہیں ہر ہفتے بس میرے خیال سے شاہد آپ کو شوق ہے کہ زیادہ زیادہ سوال پوچھو تو ایسا نہ کریں میرے بھائی بشیر مہر السلام علیکم کیسے ہو مفتی صاحب جوالیکم السلام اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے دیکھیں عریف بھائی آپ ایک کام کیجئے گا ہمارا جو واتس اپ رابطہ نمبر ہے اس پر ہم سے رابطہ کر لیجئے گا یا تو میں مولانا کا نمبر آپ کو دے دوں گا آپ سے رابطہ کر لیجئے گا آپ جہاں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ مہاں تک آپ کے پاس کتاب پہنچا دی جائے گی آج دو پہر میں ہی زہر کے بعد میں مولانا کو ہم نے اپنے ساتھ میں لیا تھا جو مومن کا قلعہ ہے آپ حضرت نے سنا ہوگا دیکھا تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں کتاب جو بھی خریدنا چاہے تو وہ مولانا سے رابطہ کر لیں یا مولانا سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ کتاب آپ تک پہنچا دی جائے گی کیا کہہ رہے ہیں مشہور کتب خانے میں ملے گی دیکھیں مشہور کتب خانے میں فی الحال وہ چونکہ ابھی دوسرا ایڈیشن اس کا منظر عام پہ آئی ہے تو ممبئی کے کچھ کتب خانے میں تو مل جائے گی لیکن ممبئی کے باہر جو دوسرے کتب خانے ہیں ان میں شاید آپ کو وہ کتاب نہیں ملے گی تو فی الحال تو وہ ہمارے ہی پاس ہے مولانا کے پاس ہی ہے ہم نمبر بہت تلاش کیا مقتصاب لیکن نہیں مل رہا ہے دیکھیں جن ساتھیوں کو نمبر نہیں مل رہا ہے تو ان کے لیے جوائن کا جو بٹن ہم نے بھی لگایا ہوا ہے تو جوائن بٹن کے آپشن پر کلک کر کے جو ایک پلان ہے اس پلان کو خرید دیجئے تو اس میں کیا ہے آپ ہم سے ویڈیو کالنگ پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں وہاں آپ کو ہمارا نمبر بھی مل جائے گا اور دوسری بہت ساری سورتیں مل جائیں گے تو اگر آپ کو نمبر نہیں مل رہا ہے ملنا چاہیے بہت ساری جو میری پرانی ویڈیوز ہیں ان میں بھی میرے نمبر ڈالا ہوا ہے تو اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو جوائن بٹن کے ذریعے سے جو چوتھا اپشن ہے اس کو آپ خرید دیجئے جیسے کہتے ہیں پرائن میمبرشپ تو وہ جوائن بٹن اسی لئے لگایا ہوا ہے تو جوائن بٹن کو آپ اس کے ذریعے سے اپنا چوتھا جو ہمارا پلان ہے آپ اس کو گفر لیجئے گا بمپر آفر یا بمپر پلان کے نام سے اس کو آپ پرچیس کر لیجئے گا خرید دیجئے گا انشاءاللہ آپ کے مسئلہ ہو جائیں گے محمد اللہ السلام علیکم حضرت مقتی صاحب جو علیکم صلی اللہ اللہ آپ کی عیج میں برکت عطا فرمائے جزاک اللہ میرا سوال ہے مرد کتنی بیویاں کر سکتا ہے اللہ کے نبی نے گیارہ کی تھی دیکھیں ایک مرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے چار تک کی اجازت دی ہے ایک مرد ایک وقت میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے ایک ساتھ ایک وقت میں اپنے نکاح میں مرد کو چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ نساء کے آیت میں ہے فَنْكِخُمَا تَوَبَ لَكُم مِنَ النِّسَائِ مَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُوَا دو تین چار تو تین چار تک کی اجازت ہے اور اگر فرمائے فَنْكِخُمْ اللَّهَ تَعْدِلُو شرط یہ ہے کہ تم ان کے درمیان میں عدل کر سکتے ہو برابری کر سکتے ہو اور اگر برابری نہ کر سکتے ہو تمہیں ڈر ہے برابری نہیں کر پاؤں گا کسی کا ہنگ مارا جائے گا اس کے برابر اس کو حقوق نہیں دوں گا فَنْكِخُمْ اللَّه تَعْدِلُو فَوَاحِدَتَن تو فیصرف ایک ہی پر اقتفاق کرو جیسا کہ ہمارے ہندو پاک کے لوگ ہیں کہ یا تو بیوی حق ادا کرنے نہیں دیتی یا تو مرد حق ادا نہیں کر پاتا تو یہاں صرف ایک ہی بیوی کا رواج ہے اس سے زیادہ بیویاں یہاں لوگ نہیں کر پاتے ہیں لیکن عرب میں جیسا کہ وہاں کا رواج بھی ہے وہاں کے لوگ اس کو برابری نہیں سمجھتے ہیں مہاں عورتوں کو بھی مائنسیٹ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کسی کے دوسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ تو ان کے یہاں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو یہ عیب کی بات شمار ہوتی ہے ارے لوگ اس کو عیب کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس نے دو دو کر رکھی ہے حالانکہ وہ تو افضل ایک کی مقابلے میں دو دو کا خرچہ اٹھا رہا ہے دو دو کو پال رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فقر کروں گا تو ظاہر ہے بیویاں زیادہ ہوں گی تو بچے بھی زیادہ ہوں گے ہمارے قریب میں ہی ایک مسجد میں موزن صاحب ہیں دو بیویاں سے ان کو سولہ بچے ہیں کتنے بچے ہیں موزن صاحب ہیں جبکہ اور موزن صاحب کی اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی میں اور آپ سب جانتے ہیں لیکن دو بیویاں ہیں اور ما شاء اللہ سولہ بچے ہیں ان کے تو ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ میں سولہ بچے اتنا بڑا پریوار اتنا بڑا خاندان اللہ ان کے حساب سے روزی بھی دیتا ہے تو ہمارے ہی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے حالانکہ یہ تو فقر کے بات ہے جس کی دو بیویاں وہ زیادہ افضل جس کی تین بیویاں وہ اور زیادہ افضل جس کی چار بیویاں وہ اور زیادہ افضل تو بہرحال ایک وقت میں ایک آدمی چار بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے یہ قرآن کریم میں ہے جو میں نے ایت پڑھ کر کے سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادث مبارکہ میں اس کا حکم فرمایا ہے رہ گئے بات یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ کی تھی تو یہ حضور کی خصوصیت علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف حضور کی خصوصیت تھی کہ آپ نے ایک وقت میں آپ نے گیارہ نکاح فرمائے اور غالباً ایک وقت میں نو بیویاں آپ کے نکاح میں تھی نو بیویاں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں تھی حضرت خدیجہ کا پہلے انتقال ہو گیا ان کے بعد پھر دوسری شادیہ کی پھر آپ کی ایک اور زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آخر عمر تک جب آپ نے ویسال فرمایا تو اس وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں موجود تھی تو یہ حضور کے خصوصیت تھی امتی کے لئے جائز نہیں ہے غالباً اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امتی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نونوں کو سنبھال سکے نہ تو ان کے حقوق کے اعتبار سے اور نہ ہی مباشرت یا ہم بستری وغیرہ کے اعتبار سے دوسری ورہ علمائی فرماتے ہیں کہ حضور کو جو زیادہ نکاح کی اجازت دیتی اس کے اندر حکمت دیتی مسلحہ دیتی آپ نے قریش میں بھی نکاح کیا قریش سے باہر بھی نکاح کیا عرب میں بھی نکاح کیا عرب سے باہر بھی نکاح کیا تو لوگوں کو جوڑنا تھا مختلف خاندانوں کو جوڑنا تھا لوگوں کو اسلام سے قریب کرنا تھا اس لئے آپ کو زیادہ تعدد ازواج تعدد نکاح کا جوئے اجازت دی گئے اور حکم دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام سے قریب ہو سکے چونکہ جو مساہلت یعنی کہہ لیجئے سسور دامات کا جو رشتہ ہوتا ہے خاندان جو رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے باتوں کو سمجھنے میں اور وہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے زیادہ نکاح فرمائے ہیں غالباً مستاذ مطرق مفتی سعید احمد صاحب قالمع پوری کا ایک بیان بھی اس سلسلے میں کہ حضور نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے تھے تو آپ اس کو سن لیں کہ تو مزید آر کے اوپر بزاہتے ہو جائیں گے لیکن ہم امتیوں کے لیے ایک وقت میں صرف چاری ہو سکتے ہیں چار میں سے کسی ایک انتقال ہو گیا یا ایک کو طلاق دے دی تو آپ کسی اور سے کر لیں ممکن ہے لیکن ایک وقت میں صرف چار ہی رہی ہوں ایک کو طلاق دی کسی اور سے نکاح کر لیا ایک کی وفات ہو گئی کسی اور سے نکاح کر لیا پھر وفات ہو گئی پھر کسی اور سے نکاح کر لیا پھر وفات ہو گئی پھر کسی اور سے نکاح کر لیا تو ایسا ممکن ہے جیسے کہ بعض حضرات نزد علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی ساری شادیاں کی دی حضرت حسین کے بارے میں آتا انہوں نے کئی ساری شادیاں کی تھی تو اس طرح ممکن ہے لیکن ہم لوگوں کے لیے کھیل بنانا جائز نہیں ہے کہ ایک کو طلاق دی دوسری سے کر لیا اس کو طلاق دی یہ جائز نہیں ہے یہ کھیل بنانا ہے یہ عورت کی عزت سے کھیلنا اسے بے سہارا کر کے چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں کم کہ لیجے جن کے اب تک شادیاں نہیں ہوئی ہے ان کے شادیوں کا مسئلہ ہے تو بیوہ سے کون شادی کرے گا طلاق کر کے چھوڑ دینا یہ ظلم ہے یہ کیا ہے ظلم ہے ہاں وفات ہو جائے تو کوئی الگ مسئلہ ہے پھر الگ بات ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کی سوال کا جواب امیت بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی محمد اللہ صاحب کہا لے مقتی صاحب دوسرا سوال میرا یہ ہے ایسا گانا سن سکتے ہیں جو خلاف شریعت نہ ہو فلمی گانا نہیں دیکھیں گانے سننا وہ چاہتا ہے خلاف شریعت ہو یا نہ ہو خلاف شریعت ہے تب تو ضائل سے بات ہے کہ ناجز اور حرام ہے ہی اور اس کو سننے سے بھی باز دفع ہو سکتا ہے کہ آدمی کے کفر کا اندیشہ ہو جائے ٹھیک ہے گنگنانے سے تو ہو جائے گا اور اگر اس کے اندر خلاف شریعت باتیں نہ ہوں تب بھی اس کو نئی سننا چاہیے تب بھی نہیں سننا چاہیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے گانا سننے سے حدیث میں منع کرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے الغناؤ یمبت النفاق کے گنا یعنی گانا بجانا یہ دلگندہ نفاق کو پیدا کرتا ہے نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتا جاتا ہے اللہ کی محبتوں سے دور ہوتا جاتا ہے اطاعت سے اچھے عمال سے عمال صالح سے دور ہوتا جاتا ہے کس کی وجہ سے گانے کی وجہ سے تو گانا نہیں سننا چاہیے یہ سرکار ظالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا ہے تو جو سچا امتی ہوگا حضور اسے محبت کرتا ہوگا تو اس لیے گانے میں چاہے خلاف شرع ہو یا نہ ہو وہ بندہ تب بھی نہیں سنے گا ٹھیک ہے تو گانے نہیں سننا چاہیے اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں موسیقی بھی دی سکتے ہیں موسیقی گانے وغیرہ یہ سب کیا ہیں ناجائزے آگے چلیے محمد اللہ کہہ رہے ہیں اگر امام کیا کہہ رہے ہیں جوتا اور رلائک کہنے والا ہو تو اس کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں امام جوتا اور رلائک کرنے والا ہو تو کیا کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھئی یہ جوتا یا جوتا آپ نے کیا لکھا ہے مجھے اس میں میں نہیں آیا ہے اس کو ذرا تھوڑا آسان الفاظ میں کہہ دیجئے محمد اللہ مفتی صاحب میں کافی وقت سے آپ کا انتظار میں بیٹھ ہوں اچھا جی ایک دو نیٹ لیٹ ہو گیا ہوگا ہے ٹھیک ہے باقی میں ترتیبار سب عزارت کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں فیاض احمد السلام علیکم گیاروی شریف کب ہے فیاض احمد السلام علیکم مفتی صاحب جوالکون سلام علیکم گیاروی شریف کب ہے گیاروی شریف جس کو آج لوگ مناتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کے نام سے وہ ربیع الثانی کی گیارہ تاریخ کو لوگ مناتے ہیں گیاروی شریف مناتے ہیں میٹھی پوریاں بناتے ہیں کھیر بناتے ہیں اور اس کو لوگوں کے اندر باٹھتے ہیں جبکہ گیاروی شریف کا یہ منانا ٹھیک ہے تاریخ کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے بہت ذرا جو یوں کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر دن پیدا ہوئے یوں ہوا ہوں ہوا تو جو تاریخ ہسٹری داہیں تاریخ داہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو لہٰذا اس طریقے سے یہ منانا یہ خلاف شریعت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضور نے یا آپ کے جانے کے بعد میں ظاہر ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر کے تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو صحابہ نے حضور کا اس طریقے سے گیار بھی منائی ہو تیری بھی منائی ہو تو یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو جب ایک جب ہم نبی کی منانے کی جازت نہیں ہے تو آپ کے ایک امتی کی ادنہ سے غلام کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ گیارہ تاریخ کو پیدا ہوئے یا جو بھی واقعہ ان کے طرف منصوب کر کے گیاری میں منائی جاتی ہے اس کا تاریخ اعتبار سے ثبوت ہی نہیں ہے تو جب اس کو ثبوت ہی نہیں ہے اس کا بیعث ہی نہیں ہے تو پھر اس بنیاد پر پر جو اس کو بنیاد بنا کر کے گیارویں بنانا پھر کھیر بنانا یا اور کچھ اور میٹھی چیزیں بنانا لوگوں میں تقسیم کرنا تو یہ سب چیزیں فالت ہو جاتی ہیں اور ایک اتبار سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ خلاف شریعت کے دائرے میں آ جاتی ہے محمد اللہ کری مقصد صاحب مجھے ارادہ تھا اپنے بچے کو مولوی بناؤں افسوس سے کہتا ہوں اب مولوی نہیں بناوں گا کیونکہ آج کے زمانے میں مولوی حضرات کی تنخواہ کم ملتی ہے دیکھیں تنخواہوں کے کم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا روزی دینے والا اللہ تعالی ہے بیٹ پالنے والا اللہ تعالی ہے ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ بینک کے میریجر جس کی لاکھوں میں تنخواہ تھی اس نے سوسائیڈ کی ہے خود کوشی کی ہے فلمی دنیا میں ایسے ایکٹر کرکٹر ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کروڑوں روپے کا ان کو سپانسر ملتا تھا لاکھوں روپے میں ان کے سیر لی تھی مگر انہوں نے خود کوشیہ کی ہے جن کے پاس مال کی فراوانی تھی جن کے پاس دولت کی امبار لگے ہوئے تھے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے خود کوشیہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو سکون مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی روزی روٹی چلاتا ہے تو اس لئے اگر کوئی بلکہ اگر کوئی بھندہ اس لیت سے مولوی بناتا ہے یا بنتا ہے یا علم دین حاصل کرتا ہے کہ اسے دنیا کمائے تو اسے شخص کے بارے میں تو حدیث میں بہت بیان فرمائے گئے کہ وہ جہنم کے انگار اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے تو دنیا حاصل کرنے کے لئے تو علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضور کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کے لیے علم سیکھنا چاہیے اور جب انتے کی نیت ہوں گے اللہ کے کام میں لگے گا دین کے کام میں لگے گا حضور کے کام میں اور مشن کو آگے بڑھائے گا تو اللہ اس کی روزی کا خود انتظام فرماتے ہیں تو اس لئے اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کا اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اپنے بچے غالب حافظ بنانا ہے بنائیں اس کی روزی کے انتظام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ ایک دو واقعوں کو چھوڑ کر کے علماء نے کبھی ہڑتال کی ہو کہ نہیں ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں ہمارا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا کسی نے سوسائیڈ کی ہو خودکوشی کی ہو اس وجہ سے کہ میرے تنخواہ کم ہے ہو سکتے ہیں اس نے مسجد چھوڑ دی ہو امامت چھوڑ دی ہو یہ تو ممکن ہے لیکن اس نے تنخواہ کم ہونے کے وجہ سے سوسائیڈ کی ہو آپ کو ایسا واقع نہیں ملے گا جلدی سے اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جبکہ مالدار لوگ آپ کو یہاں تک کہ ہٹلر نے خودکوشی کی تھی جبکہ اس کے پاس تو حکومت تھی فوج تھی سب کچھ دنیا بھر دنیا کی طاقت ہے اس کی مکی میں تھی لیکن آخر میں اس نے بھی خودکوشی کی تھی تو بڑے بڑے لوگ مالدار لوگ عزت وجہت والے لوگ خودکوشی کرتے ہیں لیکن حافظ عالم خودکوشی نہیں کرتے تو اس لئے اپنے سوچ کو بدل لیے تنخواہیں کم ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزی دینے لیے ولی اللہ ہے اور جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے ایسے انتظامت فرماتے ہیں کہ آدمی سوچتے بھی پہ حیران ہو جاتا ہے ہمارے والد نے ہمیں یہی کہت superv applying دیتی آج اللہ کا احسان ہے ہمارے گھر میں میں حافظ ہوں میرے دونوں بھائی حافظ عالم ہے میرے والد صاحب حافظ عالم ہے میرے دادا حافظ عالم ہے ہمارے جو دو بہنوں ہیں دونوں حافظ عالم ہے ہمارے پھوپا خالو وگرہ جو ہیں وہ بھی صاحب حافظ ہمارے پورے گھرانے میں کم سے کم بھی تیس سے پینتیس حافظ عالم ہیں ہمارے چچا چچاؤں کے بچے آگئے سارے حافظ عالم ہیں سارے حافظ عالم ہیں ماشاءاللہ پورا گھرانا ہمارا دیندار گھرانا ہے تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہافظ عالم بن جائیں گے تنخائے کہاں سے ہوگی یوں ہوگی ہوگی آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں ضرور نہیں ہے کہ وہ مسجد میں امامات کریں وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے بزنس بھی کر سکتا ہے صاحب اکرام نے بزنس کی ہے اتنے بڑے بڑے وقت کے امام امام بخاری کہہ لیجئے امام ترمیزی کہہ لیجئے امام نصی کہہ لیجئے امام مسلم کہہ لیجئے یہ سب لوگ کیا تھے بزنس میں تھے دین بھی پھیلاتے تھے دین بھی لوگوں کو سکھاتے تھے اپنا بزنس بھی کرتے تھے اور اس طریقے سے امام ابو ہنیفہ رحمت اللہ علیہ عرہ اتنے بڑے تاجر تھے اتنے بڑے تاجر تھے کہ سیکڑوں بھرانے ان کے اس پر چلتے تھے تو یہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے اور تاجر بھی تھے ساتھ میں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچے کو حافظ علم بنا کر کے آپ اسی میں ڈالے صرف کہ بس مولوی ہے تو مسجد میں ہی رہے گا آپ بزنس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں میں نے پڑھائی کے زمانے میں کمپیوٹر سیکھا تھا جو ما شاء اللہ جو میرے کام بھی آ رہا ہے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنایں مولوی بنایں ساتھ میں کوئی اور دوسرا ہنر بھی اس کو سکھائیں تاکہ وہ ساتھ میں یہ کام بھی کر سکے اور اس کا دوسرا کوئی الگ سے ارننگ کا کمائی کا ذریعہ بھی ہو سکے جو درسمین لائے بہت اچھی بات ہے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں ہے دوسرا ہنر اپنے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو تنخواہ کی کمی کا احساس نہ ہو تو اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ تنخواہ کم میں اس لئے کی بناوں گا تو میرے بھائی سوچ کو بتننے کی ضرورت ہے آپ بہت بڑے نفی سے فائدے سے محروم ہو جائیں گے کل قیامت میں آپ دیکھیں گے یہی وہ لوگ جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں تنخواہ کم ہیں میں نہیں بناوں گا یوں نہیں کروں گا کل کو یہی لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے میدان محشر میں جب لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا پسینے میں شراب اور ہوں گے نفس نفسی کالم ہوگا اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں گے در خوف کے مارے ہوئے ہوں گے یہی علماء یہی حفاظ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہی وہ لوگ جن کو آج کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیونکہ تنخواہ کم ہیں تو آپ بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جائیں گے اس لئے اپنے بچوں کو حفظ علم بنائیں باقی روزی کا مالک تو اللہ ہے وَمَا مِنْ دَابْ بَتٍ فِي الْعَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَاللَّهِ فَرْمَاتے ہیں میرے بندے درتوں کیوں ہوں روزی تو میں تمہیں دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو اپنی سوچ بدلئے اللہ پوری امت مسلمہ کو حفظ علم بنائیں محمد اللہ اللہ آپ کو تندرست حطا فرمائے جی آمین سبح آمین آگے چلیے عارف ڈونگرے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا نمبر صحیح مولانا مجید رحمانی کا جی انشاءاللہ میں جو ویڈیو تھی نا ہماری اس کے ڈسکرپشن میں مولانا کا نمبر میں ڈال دیتا ہوں محمد اللہ اگر مفتی صاحب ٹی وی گھر میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں وہی ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے ٹی وی تمام گناہوں کا مجموعہ جڑھ ہے اس میں تو گانے فلمیں چلتی ہیں اگر آپ نیوز دیکھیں گے تو بھی نیوز بتانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں بیچ میں الٹے سیدھے گانا وغیرہ کے میوسک وغیرہ کے ایڈورٹائز آتے رہتے ہیں یا تو گھر میں عورتیں سیریل دیکھتی رہتی ہیں تو وہ گناہوں کا مجموعہ آئے گناہوں کی جڑھ ہی جڑھ ہے وہ ٹھیک ہے تو اس لئے ٹی وی کو تو بھر سے نکالی دینا شایئے ٹی وی کو علماء نے ملخ بائز کہا ہے اس لئے اسے جتنا بچیں گے جتنا دور رہیں گے اچھا ہے اگر چلے علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب صحیح بخاری حدیث نمبر سیون فور تری نائن ایکسپلین کیجئے قیامت والے دن اللہ آخر میں کن لوگوں کی جہنم سے نکالیں گے بھئی میرے فی الحال تو مجھے حدیث نمبر یاد نہیں ہے ہم نے جب پڑی تھی وہ ہمارے سامنے کتاب تھی اس میں حدیث نمبر نہیں تھا صرف حددسنہ حددسنہ اور باپ باندے ہوئے تھے تو اس لئے جو ہے اگر آپ حدیث لکھیں گے اور تو میں بتا سکتا ہوں کہ حدیث میں کیا لکھا گئے اگر آپ صرف یہ نمبر کریں گے تو نمبر سے مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بدقلامی کے کیا فسادات ہیں کیا وابال ہیں کیا گناہ ہیں کیا عذابات ہیں اس کو بتا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو روشناس کرا جائے پیار محبت سے سمجھائے جائے جن باتوں پر وہ غصہ ہوتی ہے بدزبانی کرتی ہے تو ان باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے غصے میں بدزبانی ہوتی ہے تو آپ وہ کام ہی نہ ہونے دیں جس سے غصہ ہے تو آپ وہ پرابلم سے ختم کر دیجئے جب غصہ نہیں آگے انشاءاللہ تو آپ کو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا محمد اللہ کرے مفتی صاحب آپ لولی ہو ماشاءاللہ جی شکریہ آپ کی محبتوں کا اللہ آپ کو خزنی زن کو قائم رکھے شمشہ خازی مفتی صاحب کیا ہم جسے محبت کہتے ہیں اس سے شادی کرنے کے لئے دعا کر سکتے ہیں جی اگر کوئی آپ کو پسند ہے تو شادی کی جا سکتے ہیں اس کے لئے دعا بھی کی جا سکتے ہیں کوئی مزاکر نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کی دعا کی برکت سے اسی سے آپ کا جوڑا منصوب کر دے ٹھیک ہے یا آپ قسمت میں یوں ہی لکھا ہو کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو جوڑا اس کے ساتھ ہوگا دعا نہیں کرے گا تو کسی اور کو مل جائے گی تو اگر ہمیں کوئی پسند ہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں یوں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے بطور بیوی وہ عطا فرما اور آپ یوں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ فلا لڑگی مجھے پسند ہے اگر وہ میرے حق میں خیر اور بہتر ہو تو یا اللہ اسے میرا رشتہ لگا دی یا شادی کے انتظامات فرما دے اگر اس طرح اسے دعا کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو بلہ حال اپنی پسند کا اظہار کرنا بات چلانا دعا مانگنیس میں کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے حرام محبتیں حرام ہیں کہ شادی سے پہلے ہی تمام کانڈ کر لیا جائیں وہ حرام ہے اپنی پسند کا اظہار کرنا اور اسے شادی کرنے کے لئے محنت کرنا دعایں کرنا اس میں کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے چلی علی اکبر کریں محبت صاحب جعوید احمد اغامدی صاحب سب لوگوں کو مسلم سمجھتے ہیں تو کیا ہم بھی یہ عقیدہ رکھیں یا نہیں دیکھیں جس کے عقائد صحیح ہوں ظاہر ہے اسے تو ہر کوئی مسلم سمجھتا ہے لیکن اگر کسی کے عقائد ہمیں معلوم ہو جائیں کہ اس کے عقیدے شرکیاں ہیں کفریہ اگر کسی کے عقیدے ہیں تو پھر آپ اس کو مسلم نہیں سمجھ سکتے دیکھیں اسلام ظاہری اعتبار سے ہے جس نے کلمہ پڑا زبان سے وہ مسلمان ہو گیا حضور کے زمانے میں منافق تھے حضور کو پتا تھا کہ یہ اندر سے کافر ہیں مگر چونکہ انہوں نے زبان سے کلمہ پیقر کر لیا تو ان کو مسلمانوں کے سطح میں شمار کیا گیا جو حقوق مسلمانوں کو ملتے تھے وہی من منافق ان کو ملتے تھے جبکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ اندر سے کافر ہیں تو اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے کہ اگر کسی نے زبان سے کلمہ اسلام کہ لیا ہے تو وہ مسلمان ہیں اور اگر کوئی زبان سے کفر بکتا ہے کفریہ باتیں کہتا ہے یا شرکیاں آمال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہ اس کے اوپر شرک کا حکم لگے گا اب بھی اگر کوئی بندہ انہوں نے کہتا ہے یہ تو مسلمان ہیں بلے ہی کفریہ کام کریں شرکیاں کام کریں پھر بھی وہ مسلمان ہیں تو یہ بندہ خود گم رہے یہ بندہ خود زالر مزل ہے یہ بندہ خود گم رہے تو اب اس کی صلاح کی ضرورت ہے ان کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے تو اگر کسی کے اندر کفریہ شرکیاں باتیں نہیں ہیں تب تو ظاہر ہے کہ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے لیکن اگر کسی سے کفر و شرک کا صدور ہوتا ہے یا ہمیں بتا ہے پھر اس کو مسلمان کیسے سمجھے گے پھر تو بے وقوفی ہوگی اور اپنی عقل کی کمی ہوگی امید ہے کہ آپ بھی اتفاق کریں گے اور بات سمجھ گئے مانگے علی اکبر کریں قرآن صاحب میں بہت مصیبت میں ہوں میرے لئے دعا کیجئے اللہ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے فرحان مبین سلام علیکم وآلہ برکاتہ پیر دھو کر امام صاحب سے پہلے خفین پہنے ہیں تو مسا کب سے شروع ہوگا یہ آپ نے اردو میں لکھا ہے اور الٹا سلٹا ہو گیا ہے میں اپنے حساب سے سمجھ کر کے جواب دے تھا ہوں کہ اگر آپ نے خفین پہنے تو مسا کب سے شروع ہوگا دیکھیں مسا تو جب سے آپ نے ظاہرِ مسا آپ جب ہی کریں گے جب آپ کا وضو ٹوٹیا ہوگا تو جب سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے تب سے کنٹینیو آگے ایک دن یعنی آپ نے ظہر میں وضو کر کے خفین پہنے تھے آپ کا وضو ٹوٹا اثر سے تو اب آپ اثر سے اگلے دن اثر تک کے مسا کریں گے اگلے دن اثر تک کے مسا کریں گے آپ تو ایک دن مقیم کے لئے مسافر کے لئے تین دن تو جب سے وضو ٹوٹا ہے تب سے لے کر کے چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لئے تین دن تو جب سے وضو ٹوٹا ہے تب سے آپ مسا کو کنٹینیو کریں گے تو یہ تو ہو گیا خفین کا اس سلسلے میں میری ویڈیوز ہیں مسار الخفین کے مسائل اس تعلق سے آپ وہاں مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور کیا کہہ رہے امام صاحب سے پہلے رقات میں سورہ فاتحہ سورت ملا بغیر اگر رقات مکمل کی طرف قرات میں ہے تو قرات کونسے رقات میں کرے گا دیکھے اگر کسی بندے کی کوئی رقات چھوٹ گئی تھی تو ظاہر ہے کہ اب جب وہ کھڑے ہو کر میں رقات پوری کرے گا تو اس میں وہ قرات کرے گا اور اس میں سورت میں ملائے گا اگر سورہ فاتحہ سورت نہیں ملائے گا تو سجدہ ایسا وہ لازم ہوگا اور اگر ان کے بندہ شروع سے امام کے پیچھے تو ظاہر ہے کہ اس سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے امام یہ قرات ہی اس کے لئے کیا ہو جائے گی کافی ہو جائے گی علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کے تمام دعا مقبول فرمائے جی آمین بہت آمین اللہ مآمین قریش فاق الحسینی کہنے اسلام علیکم بذلتے میرا دل کمجور ہے دل مضبوط ہونے کی دعا بتائیں جی اس کے لئے آپ دعا پڑھئے وَيَشْفِ صُدُورَا قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ صُدُورَا قَوْمِ مُؤْمِنِينَ دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے وَيَشْفِ صُدُورَا قَوْمِ مُؤْمِنِينَ دل کو مضبوط کرنے کے لئے کمجور ہے تو اس دعا پر دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہر نماز کے بعد میں گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معامول بنا لیجئے اللہ آپ کی دل کو تقویت عطا فرمائے گا انشاءاللہ محمد اللہ مفتی صاحب والی مفتی صاحب ولی کی زیارت پر جانا کیسا ہے ولی کی زیارت اگر کوئی بندہ ہے جو ولایت کے درجے کو پہنچا ہوا ہے ہمیں پتائے کہ وہ اللہ والی بزرگ جیسے اس وقت بہت سارے علماء موجود ہیں جیسے پیر زلفقہ رحمد نقش بندی دامت برکاتوں میں اور دوسرے علماء بہت سارے عقابر ہیں تو اگر زندہ لوگوں کے آپ زیارت کو جائیں ملاقات کے لئے جائے تو کوئی مزایقہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر وہ انتقال کر چکے ہیں جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں کہ خاجہ اجمری ہیں شیخ عبدالقادر جلانی ہیں پیر صابر کلجری بغیرہ اس طرح کے اور بہت سارے دوسرے بزرگ لوگ ہیں جو انتقال کر چکے تو ان کی زیارت کو جاننا بھی جائز ہے وہاں آپ جائیں اور ان کے لئے ایسال سواب گرے اور واپس آ جائیں لیکن وہاں جائیں چدرے چڑھانا منتیں مانگنا سجدے کرنا الٹی پلٹی رسمے کرنا یہ سب جہالت اور شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے اور اگر آپ بس ایسے ہی جارے ہیں زیارت کے لئے کبھی کبھار تو اس کی اجازت کے کبھی کبھار کی جا سکتے ہیں زیارت کے لئے خلیل بھئی کہہ رہے ہیں جہری نماز کی قضا آہستہ کی جائے گی بلن آواز سے زہری نماز کی قضا بھی آہستہ آواز سے کی جائے گی ٹھیک ہے آہستہ آواز سے کی جائے گی مثال کے دور پر عشاء کی نماز ہمارے قضا ہو گئی تھی اب زہر میں یا عصر میں اس کو ادا کرنا ہے تو آہستہ قرآن سے ہی اس کی قضا کی جائے گی محمد اللہ میں اللہ کیپ یو سیف جی شکریہ آمین اللہ محمد اللہ میں اللہ پروٹیکٹ یو فرون دا ایمیل آئی اوپ در پیپر جی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اللہ ہر قسم کی شروع فتن سیفاظت فرمائے خلیل بھئی کہہ رہے ہیں لڑکی سے شادی کرنے کے لئے کن باتوں کا خیار لگنا شہیئے سب سے مین بات یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہونی شہیئے لڑکی کا گھرانہ کیونی شہیئے دیندار ہونی شہیئے تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رشاد فرمایا فرز پر بزادی دین کہ لڑکی میں دینداری دیکھو اگر دینداری ہے اس کی تو اسے نکاح کر لو بس مین بات تو یہی ہے کیونکہ دینداری کے بغیر گھر چلانا مشکل ہے خوبصورتی چند روزہ ہوتی ہے مال بھی چند روزہ ہوتا ہے گھمنڈ لے کے آتا ہے خوبصورتی بھی گھمنڈ لے کے آتی ہے پیٹی کے بڑے خاندان کھونا اس سے گھر نہیں چلتا اس سے پیٹ نہیں بھرتا ہے تو دینداری اگر ہوگی آدمی روپی سوکی کھا کر کے فاتح رہ کر کے بھی گھر چلا لیتا ہے تو سب سے مین بات کیا ہے عورت میں دینداری دیکھی جائے اگر وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اچھی بات ہے مالدار ہوتا ہے اور اچھی بات ہے حسب نصب آلی ہوتا ہے اور اچھی بات ہے لیکن فرشت نمبر کیا ہے دینداری کا ہے دیندار ہے تو بسم اللہ پڑھ کے نکاح کر لو اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دینداری ہوگی انشاءاللہ تو ساری کمیاں اسی کے چھپ جائیں گی دینداری کے اندر ہی وہ ملکہ مینج کر لے گی وہ ہر کمی کو انشاءاللہ وہ خوشی سے پوری کر دے گی اگر دیندار ہوگی تو تو حدیث میں اسی کا حکم میں کبھی دیندار سے شادی کرو تو میں بھی یہ ہوں گا کہ دینداری ہی دیکھئے لڑکی والوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے لوگ کچھ لوگوں کے پیچھے لگاتے بزاد فرما دییا پیچھے لگانے سے مناہد ہے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں مجھے نہیں پتا ہے لیکن اگر آپ کو کئی رشتہ کرنا ہے اس کے گھر والوں کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس گاؤں کے کسی بندے سے معلوم کریں چپ چاپ سے یا تو اس کے جو پڑوسی ہیں ان سے معلوم کریں یا تو جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سے معلوم کریں ٹھیک ہے یا آج کل میریج بیوری ہوتے ہیں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ پیسہ لے کے رشتے جڑواتے ہیں شادی کرواتے ہیں تو ان کے پاس ریپورٹ ہوتی ہے اس کو بولے بھائی ایمانداری سے بتا اپنے حدیعے کی چکر میں نہ رہے بلکہ ایمانداری سے بتا کہ لوگ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں نہیں تو وہ لوگ جانا بروں کو بھی اچھے بنا کر کے رشتہ کروا دیتے ہیں بہت میں یہ لوگ آپس میں لڑے جھگڑے دوسرے کا سر پوڑے کچھ بھی کرے ہمیں مطلب دیئے ہم نے شادی کراتی ہمارا پیسہ ہو گیا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کے پڑوسی سے گاؤں والے سے یا اس کے رشتہ دار سے معلوم کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو اچھی بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ کیسے خاندان کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ گواہد ہیں اچھے لوگ ہیں تو اچھی لوگ ہوں ٹھیک ہے آگے چلیے قاری اشفا کہہ رہے ہیں سلام علیکم مذہرات کیا آپ انگلیش بھی سکھاتے ہیں بھئی میں تو انگلیش نہیں سکھاتا ہوں ہمارے کچھ دوست ہیں اگر آپ کو سیکھنی ہوں کیونکہ میری خود کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے تو ہمارے کچھ دوست ہیں اگر آپ کو سیکھنی ہوگی تو بات میں رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی ان سے بات چیت کرا دیں گے آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیے محمد اللہ کہتے ہیں مفتی صاحب معذرت کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں ایمان ایمان آج کل خودکوشی کرتا ہے پیسہ ضرورت پیسہ ضرورت ہے پیسے کو بغیر کون جی سکتا ہے پیسے کو بغیر جی سکتے ہیں بھئی یا آج کے زمانے میں بھی جینے والے جی سکتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ ہے آدمی کے دل میں صبر ہونا چاہیے جس بندے کے دل میں صبر نہیں ہے جس نے خودکوشی کی ہے تو وہ بھی آپ کے تبارے سے کہہ لیں کہ وہ بھی دنیا داری دا بچھا رہا وہ اسی کے پیچھے تھا حالانکہ خودکوشی حرام ہے جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے تو وہیں خودکوشی کرے گا جب ہمارا یقین ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے تو انتظام کرے گا ٹھیک ہے کوئی نہیں دے رہا ہے تو آپ کو یہ اور کام کا جو اتراش کر لیں یہ نہیں کہا گیا نہیں آپ کوئی امامت میں ہی رہنا ہے نہیں ملے گی تو خودکوشی کر لیں یہ کہیں نہیں کہا گیا اگر امامت سے آپ کے روزہ روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ کام کاج کر لیں آج کلیں ایک مزدور بھی روزہ نہ کے چارسو سے پانسو آرام سے کما لیتا ہے ایک مزدور بھی چارسو سے پانسو آرام سے کما لیتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ حلقت کرنی ہی نہیں چاہیئے تھی کہ کسی سے کہتے ملتے بہت سارے علماء اس وقت موجود ہیں اگر آپ تکلیف میں مصیبتوں میں تو اپنے سے بڑے علماء سے رات تک کیجئے ان کے سامنے بات رکھئے مسئلوں کے حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ ہی نہ چاہے تو پھر وہ جو چاہے خودکوشی کرے یا کچھ اور کرے پھر کیا کہہ سکتے ہیں لیکن مسئلوں کے حل کے بہت سارے طریقے ہیں بدنا چاہے تو کر سکتا ہے تو یہاں تو میں یہ کہوں کہ لوگوں کی سوچی غلط ہے یا ان کو صحیح علم نہیں ہے یا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے پس یہ کہوں گا حالہ سب پہ آتے ہیں کوئی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہو حالہ سب پہ آتے ہیں لیکن سب لوگ خودکوشی نہیں کرتے ہیں خودکوشی بھئی کرتے ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں نائٹ ڈریس میں نماز پڑھنا کیسا ہے جی اگر سطر نہیں دکھ رہا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی کوئی مزائکہ نہیں ہے مرد و عورت دونوں کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر سطر نہیں دکھ رہا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے پاک صاف ہونا چاہیے بس یہی تو اپنا نماز کے لئے جو کپڑے ہونے چاہیے اس کے لئے شرط یہی ہے کہ بھئی ساتھر ہو اور مکمل ہو اور کہہ لیجئے بس یہی ہے باقی طور کچھ نہیں ہے پاک ہو بس یہ سب چیزیں ہوں گی تو نماز ہو جائے گی نائٹ ہو جائے کچھ اور ہو حافظ شعباز اوفیش اللہ سلام علیکم مختصار خرید سے ہوں میں حافظ شعباز میرا یوٹیوب پر ایک چینل ہے نورانی مقاتب جس مقران مجید کو تجویر سے پڑھاتا ہوں آپ کے ساتھیوں سے سسکرائب کرنے کے دیجئے جی بھائی ان کے سسکرائب جو ان کا چینل ہے یہ کافی دنوں سے ہمارے لائم میں آتے بھی ہیں اور اپنے چینل کو سسکرائب کرنے کے لئے ریکویش کرتے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی آپ ان کے چینل کو سسکرائب کرنی چھے شزین خان درود ابراہیمی درود ابراہیمی مجھے درود ابراہیمی درود ابراہیمی اگر آپ نے کہ لیجئے قیدہ اخیرہ میں قیدہ اخیرہ میں اگر تشاہبت آپ نے نہیں قیدہ اخیرہ میں اگر آپ نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا ہے اور آپ نے سلام پھر لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی کوئی مزائکہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آخری قائدے میں درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے تو اگر چھوٹ جائے گا کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم نے یہ مسئلہ اکثر سنا ہوگا کوئی بندہ جلدی میں ہے اور وہ صرف اتحیات پڑھ کر کے اتحیات پڑھ کر کے سلام پھرنے سے نماز ہو جاتی ہے تو اگر کسی کا درود ابراہیمی چھوٹ گیا تو ابھی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نماز ویلڈ ہے نماز ہو جائے گی نو ڈاوڈ فردین پنسارے کیا نامن کا نیو خوبصورت اور دیندار بیوی ملنے کے لیے وظیفہ بتاؤنا مفتی صاحب اس کے لیے دعا ہے فلحال ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کبھی نیک دیندار خوبصورت بیوی مل جائے قرآن کے ایک آیت ہے ٹھیک ہے قرآن کے ایک آیت ہے جو بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ میں اس کے اوپر بعد میں ویڈیو بنا دوں گا یا اگر لائیو کے بیچ بھی مجھے یاد آگے تو انشاءاللہ بتا دوں گا ٹھیک ہے نیاز محمد کہنے جی اگر کسی آدمی سفر میں پوری نماز پڑھ لی تو اس کا کیا اس کو لوٹانی پڑھے گی کیونکہ سفر میں قصر لازم ہے قصر لازم ہے تو اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لیے تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ قصر نماز ادا کرے پوری نماز نہیں مانی جائے گی محمد اللہ علیہ مقصد صاحب بیوی اگر ہس بینڈ کی نافرمان ہو طلاق دے سکتے ہیں کیا بھی پہلے سمجھانے بجانے سے کام کرنا چاہیے یہ ڈارف طلاق تیر کیوں مارتیں بیوی اگر نہ فرمانے تو اس کو سمجھاؤ قرانے کے لیے میں چار طریقہ بیان کیے گئے ہیں پچھلے ہفتے میں نے اسی دوپر بات چیت کی تھی کافی تفصیل سے کہ اگر بیوی نہ فرمان ہو واللہ تی تخافہ نشور زبننا تو قرانے کے لیے انہیں طریقہ بیان کیا جو نہ فرمان ہو ان کو سمجھاؤ بستر الہدہ کرلو بول چال بند کرلو ان کے گھر والوں کو گلاؤ اپنے گھر والوں کو گلاؤ تو بہت سارے طریقے ہیں اس کو سمجھاؤ دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جب انسان شیر کو قابو میں کر سکتا ہے ہاتھ یہ گھوڑوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے تو عورت کو قابو میں کیوں نہیں کر سکتا آپ کو طریقہ آنا چاہیے آپ کو سمجھداری ہونی چاہیے کہ عورت کو کیسے قابو کیا جاتا ہے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی دکھتی رکھ کونسی ہے کیسے وہ ہماری بات مانے گی وہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے اب طریقہ آپ کو آتا نہیں ہے اور سیدھا آپ ڈالک جو ہے اپنا دوسرے طریقے سے اس کو کے نکاح سے نکال دو طلاق دے دو یوں کر دو تو اس سے تو وہ اور اڑیل ہو جائے گی وہ اور زند پہ آ جائے گی وہ مرد ذات سے ہی نفرت کرنے لگے گی تو اس سے تو اس کی زند میں اور اضافہ ہوگا تو اللہ کے بندوں پیار محبت سے سمجھا بجا کر کے اگر آپ سے نہیں سمجھ رہی ہے تو آپ مجھ سے بات کیجئے گا کچھ طریقے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پیار محبت سے سمجھاؤ زندگی جینا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے نکاح کرنا آسان ہے مگر اس زندگی کو لے کر کے چلنا یہ بڑا مشکل ہے تو یہ تو حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا اگر سیدھا کرنے کوشش کرو گئے تو ٹوٹ جائے گی چھوڑ دو گئے تو سر پہ چڑ جائے گی تو اس لئے ان کے طرح میان میں معتدل میڈیم لیول معاملہ ان کے ساتھ رکھنا ہے کہ نہ زیادہ کڑک ہو نہ زیادہ سخت ہو نہ رب مزاجی کے ساتھ میں جیسے حالات ہو جیسے محول اس کے اعتبار سے اپنا آدمی کو لے کر کے چلنا چاہیے تو گھر اس طریقے سے نہیں چلتا اگر یہی سوچ ہو جائے جو آپ کی ہے تو پھر تو میرے خیال سے پچاس فیصد عورتوں کو طلاق ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسرے طریقے ہیں ان طریقوں سے عورت کو سنجھانے بجانے کوشش کرنے چاہیے انشاءاللہ عورتیں مان جائیں گے پیار محبت سے مان جائیں گے آگے چلیے عبدالقلام اسلام علیکم حضرت ہمیں بھی سری کرتے وقت اگر عورت منا کر دے تو عورت کی پکڑ تو نہیں ہوگی دیکھیں بلا مجبوری کے عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے چونکہ شوہر اس کا حق ہے ٹھیک ہے تو عورت کو بنا مجبوری کے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بغیر شریع عزر کے عورت منا کر دے جبکہ شوہر اس کو بلائے عورت کو شوہر بلائے اپنی ضرورت کے لیے اور عورت منا کر دے تو رات بھر اس کے اوپر اللہ اور فرشتوں کی لانت ہوتی رہتی ہے تو یہ حدیث میں کھا گئے لیکن اگر عورت پر کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے وہ بھی انسان ہیں گھر کے کھانے کام کاج بچوں کی دیکھ بال ہمارے جو ہے ماں باپ ساس پتہ نہیں کنی کنی کا خیال لگتے بھی شاری تو دن بھر کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہے تو تھکان ہو گئی ہے ٹھیک ہے طبیعت صحیح نہیں ہے کوئی اور روز رہے کوئی اور مجبوری ہے اگر وہ پھر منع کر دے تو پھر مرد کو بھی سمجھنا چاہیے زندگی پڑی ہے یار آپ کی بیوی ہے آج نہیں صحیح کل صحیح کل نہیں صحیح پرسو صحیح ہفتے میں دو ہفتے میں جب صحیح ہو جائے تبیت نورمل ہو جائے دیکھیں ہم بس پری والا ایسا عمل ہے کہ اس میں جتنی نشاط خوشی سے دونوں میابیوی عمل کریں گے اتنا زیادہ مزا آئے گا اور اتنا زیادہ بہتر رہے گا تو اس لئے اگر کبھی ایسا ہو جائے عورت کا دل نہیں ہے تبیت نیچاری ہے تبیت خراب ہے تھکن ہو گئے بہت ساری مجبوریہ ہو سکتے ہیں اس کی عورت کی وہ بھی انظام ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی بھی ضرورت کا خیال لکھنا چاہیے اور جب وہ بھی راضی ہو ہم بھی راضی ہوں تب بھی عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ مزا بھی دوبالہ ہو جائے گا اور خوشی بھی اس سے زیادہ بڑھے گی اور اگر آپ زبردستی کرنے کوشش کریں گے یہ اگرچہ آپ کا رائٹ ہے آپ کرتے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کے نکاح میں ہو آپ اس کے سارے اخرجات اٹھا رہے ہیں اور نکاح میں سمجھے کہ اعتبار سے کونٹریکٹ ہی یہ ہے کہ بھئی آپ میری ضرورتیں پوری کریں میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا نکاح کا مطلب ہی یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو رائٹ تو ہے لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی تو اس سے ہمیں بچنا ہے پیار محبت سے مسلوکو حل کرنا ہے امید ہے یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے مظاہری چینل السلام علیکم واجیوالیکم خلیل بھائی کہہ رہے ہیں فجر کی دو رکعہ سنت چھوٹ جائے تو کپ پڑھنا چاہیے یا تو جب فجر طلوع شمس کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں جبکہ بعض علمائیوں کہتے ہیں چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی اب نہیں پڑھنا چاہیے لیکن بعض علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں جبکہ فجر کی سنتوں کی اتنی زیادہ فضلت ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تو زہر سے پہلے پہلے تک پڑھی جا سکتے ہیں کوئی بندہ پڑھنا چاہیے تو پڑھ لے زہر کے بعد کی اجازت نہیں ہے چنیاز محمد آپ کے سوال کے جواب دے دیا گیا ہے شوزن خان کہتے ہیں ناخون کاٹ کر ناخونوں کو کٹ کر کے ایسی جگہ پھینکنا چاہیے یاد رکھئے ناخونوں کے پر جادو ہوتا ہے ناخون بال کپڑے تو ان چیزوں کے پر جادو ہوتا ہے اس لیے ان کو بے احتیاطی سے نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ ایسی جگہ ان چیزوں کو پھینکنا چاہیے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے کوئی اٹھا نہ سکے تو ایسے کہیں میٹی میں دفنا دیا کہیں جنگل میں پھینک دیا کسی ایسی جگہ پھینک دیا بھائی کے کپڑے پہن سکتے ہیں بڑے بھائی کے آپ کو آتے ہیں بلکہ ہم نے خود پہنے ہیں پڑھائی کے زمانے میں بڑے بھائیوں کے کپڑے جو تھے جب ان کو چھوٹے آنے لگتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ فنڈہ رہتا ہے تو بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی اس کے کپڑے کے اس کا چھوٹا بھائی تو چلتا رہتے ہیں کوئی مضایقہ نہیں ہے بلکہ تو محبت کی علامت ہے کہ بڑے بھائی کے چھوٹے کپڑے پہن لی ہیں کیونکہ اب اس کے دو ہی استعمال لے جاتے ہیں یا تو آپ کسی غریب کو دے دیں ٹھیک ہے اور یا تو پھینک دیں اگر پھینک دیں گے تو مال کا زیادہ ہے کسی غریب کو دیں گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا پر اگر اپنے بھائی کو دیں گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا کہ اور مزید روپیہ پیسہ لے کر کے جو آپ کپڑے خرید تھے وہ آپ کے بچ جائیں گے پیسوں کو آپ پہنے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے بڑے بھائی کے کپڑے استعمال کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے کوئی شرم والی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنا بڑا بھائی ہے اسی کا کپڑے استعمال کر رہے ہیں والے سال کے پیسے بچ رہے ہیں اور اپنا کام ہو جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نہ کوئی شرم کی بات ہے میں سوزین کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جا کر کے گریبان پکڑ سکتے ہیں تو اس بندے کا جا کر کے گریبان پکڑ لیں تو جو بھی آپ کے اندر حمت ہے استطاعت ہے جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فرم ہے جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے پروٹیسٹ آپ کو کرنا ہے اور ہر ممکن حد تک آپ چاہے کسی بڑے کو کہیں اس تک بات پہنچائے کوئی اور ذریعہ پولیز میں لائے کمپلین کریں جو بھی طریقہ ممکن ہو سکتا ہے آپ اس طریقے سے کچھ بد زبان شخص پروکنے کے کوشش کریں جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاقی کر رہا ہے اور اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ اپنے دل سے براد کا اظہار کر دیں کہ میں تو اس بندے سے بری ہوں میں اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا اور میرے دل میں اسے شخص کے لئے نفرت ہے کہ حضور کے شام میں گستاقی کریں کیونکہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ بندہ جب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کے ماں باپ بیوی بچوں مالا دولت سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تب تک کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے ہیں تو پھر حضور کے خلاف جو ہمیں سب سے زیادہ بڑھ کر کے عزیز ہے اور ہونا چاہیے تو ان کے خلاف ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو اس لئے اگر کوئی حضور کے شام میں گستاقی کرتا ہے تو جا کر گریبان پگڑ لے کر آپ کے اندر ہمت ہے تو اور اگر وہ ہمت آپ کے اندر نہیں ہے تو جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے اس بدزبان شخص کی زبان کو بد کریں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی اور حالات آپ کے موافق ہوں گے انشاءاللہ تو جیسے بھی آپ کو ممکن ہو آپ کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے خنیل بھائی کہہ رہے ہیں آخری رکعت میں امام صاحب نے سلام پھر دیا اور مختدی اتحیات نہیں پڑھا تو کیا حکم ہے جی سلام پھر دانے چاہیے اس کو بھی کیونکہ اس کے اوپر اتحیات لازم نہیں ہے جب وہ امام کے پیچھے امام کے ہو گئی تو آپ کی بھی ہو گئی امام کے ہو گئی تو آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ آپ پوری اتحیات پڑھیں آپ نے جہاں تک پڑھا بس میں تک کافی ہے آپ سلام پھر دیں آپ کی نماز ہو جائے گی ابوالکلام ہم بستلی سے پہلے منع کر دیں تو کیا کرے تو وہی ہے ابھی تھوڑا آپ بھی کنٹرول کریں خواہش کریں ٹھیک ہے کئی مرتب ایسا بتا ہے عورتوں کو خواہش ہوتی ہے لیکن مرد کا مور دے کر جب وہ اپنے خواہش کے اظہار نہیں کرتی عورت ویسے بھی شرمیلی ہوتی ہے تو جب وہ اپنے خواہشہ تو کنٹرول کر سکتی ہے تو آپ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور پیارا محبسی مسئلہ کو حل کرنا چاہیے فرحان مبین کہلیں پیارا دوکر خوفینٹ پہنے تو مسئلہ کب سے شروع ہوگا میں نے آپ کی سوال کا جواب دے دیا ہے کہ جسے وقت سے وضو ٹوٹا اس کے بعد سے آپ کو ایک دن تک کیا کرنا ہے مسئلہ کرنا ہے ساجد قاسمی کہنے اگر کوئی حیرت سفر میں پوری نماز پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے مولوی محمد ساجد قاسمی میواتی جی میں اس کا بھی جواب دے چکا ہوں تو اس کے نماز نہیں ہوئی ہے اس کو دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگا آگے چلے محمد اللہ کرے مقتی صاحب یہ کیا ہوگا پیچھے آگئے گا اس نے لوگ یہ تو وہی سوالات ہو رہے ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں جو لوگ کر چکے ہیں اچھا کیا کریں ہیں محمد اللہ مفتی صاحب جھوٹا امام اور بدماش کا امام جسے دیکھیں جس امام کے اندر کچھ خرابیاں ہیں وہ کہنے جھوٹا بندہ ہے جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا ہے یا کوئی اور اس طرح کا گناہ کرتا ہوا بندہ پکڑا گیا ہے تو وہ فاسق کے حکم میں ہیں اور فاسق کے پیچھے نماز مکروح ہوتی ہے ایسے بندے کو نماز نہیں پڑھانا چاہیے ایسے بندے کی امامت مکروح ہے تو جو جھوٹ بولتا ہوا گالی گروش کرتا ہوا بد زبانی کرتا ہوا بد کلامی کرتا ہوا کوئی اور اس کے اندر ایسا ہے وہ جو گناہ کے دائرے میں آتا ہے تو وہ بندہ فاسق کے حکم میں ہیں تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر ممکن ہے تو دوسرے امام کا انتظام کر لیں اور اگر فتنے کا خوف ہو کہ اگر امام کو ہٹانے کوشش کی تو لوگوں میں فتنہ ہو جائے گا تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اگر چلیے فرہین ممکن ہے امام صاحب سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی ہے یہ صورت میں نہ نہ بول گئے تب چھوٹی ہوئی صورت تو کہا تیسرے چوتھی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یا نماز لوٹانی پڑھے گی دیکھیں اگر پہلی یا دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ یا کوئی دوسرے صورت چھوٹ گئی تو اس کو تیسرے یا چوتھی میں نہیں ملائیں گے بلکہ آخر میں سجدہ ساہو کرلیں گے نماز ہو جائے گی تو سجدہ ساہو کرنے سے نماز ہو جائے گی اس کو علاق سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے فاتحہ کا اور کوئی دوسرے صورت کا ملانا یہ پہلی دو رکعت میں واجب ہے فرض وغیرہ کی تو اگر چھوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آخر میں سجدہ ساہو کرلیں نماز ہو جائیں گی اگر آپ نے سجدہ ایسا ہو نہیں کیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی بھلے آپ تیسری میں چوتھی میں بھی ملانے اس سے فرق نہیں پڑے گا وہ اس کی تلافی نہیں ہوگی اگر چھوٹ گئی ہے تو یہ تو سجدہ ایسا ہو کریں نہیں تو نماز لوٹانے پڑے گی تو بس ایسا کر لیں یہ کافی ہے سننا محمد اللہ محمد صاحب معاف کیجئے گا اگر برا لگا ہو ہمارا سوال پوچھے کوئی بات نہیں آپ نے سوال پوچھا میں نے بتاتے جو مجھے پتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اور آپ لوگوں سے بزارش کرتو بھئی وقت ہو چلا ہے تقریبا 47 منٹ ہو گئے ہیں اور آج ہمارے یہاں کھانے کا پروگرام بھی ہے تو بس آپ حضرہ سے بزارش ہے اور سوالات نہ پوچھیں کافی آپ لوگوں کے پہلے ہی سوالات آ چکے ہیں تو بس میرے کا ڈیواب دیتا ہوں ٹھیک ہے اور حضرہ سوال نہ پوچھیں کاری اشفاق کیا کہنا ہے مزرد مفتی اکبر حاشمی کی سند کیوں منسوخ کی ہے یہ تاریخ مجھے نہیں یہ تاریخ مجھے صحیح نہیں لگا ظاہر ہے جس بندے کے جو بندہ علماء حق کے اخلاق بولتا ہے ٹھیک ہے یا مسلمانوں کے اخلاق بولتا ہے مسلمانوں میں انتشار پھیلاتا ہے بد کہلیں یہ غلط فہم پھیلاتا ہے اس کی بہت سارے رپورٹ ظاہر ہوتا اگر مفتی زبیر ندوی سے جو ان کے استازے جنہوں نے اس کو پڑھایا تو زیادہ باتیں تو وہی بتائیں کہ اس کی سند منسوخ کیوں کی گئی لیکن مجھے یہی علم ہے کہ اس کے اخلاق بہت سارے اس طرح کا معواد اس کی ویڈیوز مجھ تک بھی پہنچی ہیں ان تک بھی پہنچی ہیں جو ایک عام مسلمان بھی نہیں کر سکتا اچھے جائے کہ ایک عالم ہو کر کے مفتی ڈگری ہولڈر ہو کر کے اگر یہ سب کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی سند تو منسوخ ہونی ہے یعنی ہم اس سے براد کے اظہار کر دیتے کہ بھئی اس بندے کا ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں تو اس کے چکر میں ہمارا بھی نام بدرام ہوتا ہے کہ بھئی اس نے فلا لگا صرفتہ کیا تھا اور دیکھو یہ کیا کام کر رہا ہے ابھی حال ہی میں اس کا میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دوں ایک شیخ عادل بن قاسم القلبانی میں نے رات وہ ویڈیو اپنے چینل پر پلوڑ کی تھی جو کبھی کعبے کے امام رہے ہیں ان کو کعبے میں کچھ وقت تک امامت کا موقع ملا تھا تو ان کا نام جڑ گیا کیا ہے امام کعبہ اب ریاض کی سعودی میں ایک فلم بنائی جا رہی ہے تو اس میں انہوں نے ایک رول کیا ہے فلم کے اندر انہوں نے امام نے ٹھیک ہے اب تو نہیں ہے وہ کعبے کے امام سعودی میں کسی اور جگہ میں امامت کرتے ہیں لیکن ایک فلم میں انہوں نے رول کیا ہے تو اب ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کیا کہہ کر کے کہ صحابق امام کعبہ کیا کر رہے ہیں فلم میں انٹری کر رہے ہیں فلم میں ادا کاری کر رہے ہیں تو ان کا نام کس سے جڑ گیا ہے بھلی انہوں نے ایک بار کیا ہے لیکن کس سے کعبے سے تو لوگ کیا کہا رہے ہیں کہ امام کعبہ استغفراللہ استغفراللہ نعوذ باللہ امام کعبہ کیا کر رہے ہیں فلم میں ادا کاری کر رہے ہیں فلموں میں کام کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہم سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی تو بدنامی ہوتی ہوتی ہے ساتھ میں دوسرے بندے کی بھی بدنامی ہوتی ہے وہ چاہیے ادارہ ہو چاہیے کوئی شخص ہو تو اس کی بھی بدنامی ہوتی ہے اس لئے اس کی سند کو منصوب کر دیا گیا کہ اب وہ اپنے عمال کا ذمہ دار وہ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ غلط کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے باقی آپ مفتی زبیر سے رابطہ کلیج انشاءاللہ وہ آپ کو ساری باتیں سمجھا دیں گے اور آپ کو سارے پروف دے دیں گے کہ بھئی کیا کیا اس نے غلط حرکتیں کی ہیں جس کے بیرے سے سند کو منصوب کیا گیا بشیر مہر کا گرہ محمد صاحب میرا سوہر دن میں میرے پاس نہیں آتا میرے کہنا نہیں مانتا ماباپ کا مانتا ہے بھئی آپ پیار محبت سے سمجھاتی رہیں کوشش کرتے رہیں دیکھیں ہر بندے کو ماباپ سے زیادہ ہی محبت ہوتی ہے تو اگر ماباپ کے خلاف بھڑکائیں گے تب تو وہ آپ کے اگرز ہو جائے گا لیکن آپ اس کا بھی حق ہے ماباپ کا بھی حق ہے ان کے بھی حق ادا کرتے ہیں لیکن میرا بھی حق ادا کریں تو پیار محبت سے آپ اپنے کوششیں جاری رکھئے ٹھیک ہے کوششیں جاری رکھئے انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ آپ کی بات مانے گا بس یہ ہے کہ آپ حق پہ ہوں صحیح بات کہہ رہے ہیں ہوں اور آپ اس میں توڑا جوڑی وادی جھگڑے والی بات نہ کہتے ہوں ساتھ میں آپ یہ کر لیں یہ دعا پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے انشاءاللہ ان کا دل بدل جائے گا محمد اسحاق کہہ رہے ہیں خطبہ جمعہ میں دروش شریف کیسا پڑھنا ہے خطبہ جمعہ میں دروش شریف تو پڑھا جاتا ہے جب حضور کا نام آتا ہے اس وقت دروش نہیں پڑھنا ہے بلکہ دروش شریف کو خطبے کے الفاظ میں شامل کر دینا ہے تو اس کی تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خطبے میں جب حضور کا نام آتا ہے تو لوگ زور زور سے دروش پڑھنا چاہلے کر دیتے ہیں تو وہ دروش نہیں ہیں اس وقت وہ دروش کا موقع نہیں ہے میں یہ نہیں کہنام کہ دروش پڑھنا غلط ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ موقع دروش کا نہیں ہے چونکہ حضور نے فرمایا کہ خطبہ پڑھا جائے تو خاموش ہو کر کے سنو تو اب حضور کا نام ہی کیوں نہ آئے تو حضور کے فرمان پر عمل کرنا ہے کہ خاموش ہو کر کے رہنا ہے اگر دروش پڑھنا ہے کسی کو تو دل دل میں پڑھے زبان سے نہ پڑھے دل دل میں پڑھے زبان سے نہ پڑھے تو یہ مسئلہ ہے کچھ اور سوال ہے تو اس کو دوبارہ لکھ دیجئے گا محمد انور قاسمی کیا کرے ہیں کیفہ کیفہ حالوکہ یا اخل کریم اچھا کیفہ حالوکہ یا اخل کریم جی الحمدللہ انا طیب و کیفہ انتا و اہلوکہ و ایالوکہ و مالوکہ و خالوکہ و بالوکہ بلہ حال مزات الحمدللہ اچھا ہوں بہت اچھا ہوں آپ نے پوچھا اس کے لئے شکریہ اللہ کو جزاہ خیر دے اہم سوشن کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز میں وقت بہت کم ہے تو کیا دروج شوٹ والی پڑھ لیں اور دعا بھی شوٹ والی جی ہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وقت کم ہے تو اپنا جن چیزوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہے تو ان کو چھوڑ کر آپ نماز مکمل کر سکتے ہیں میرے سوہر کا فون میرے پاس ہے تو ٹھیک ہے بھئی میں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ انشاءاللہ اس کے مطابقے کمل کریں جزاکر اللہ مفتی صاحب شوزین خان جی شکریہ اللہ کو جزاہ خیر دے محمد اللہ کہتے ہیں مفتی صاحب گھر میں اگر ٹی وی ہو گھر والے ہمیشہ ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی توڑ سکتا ہے ٹی وی توڑ سکتے ہیں ٹی وی اگر توڑنا ہے تو توڑ دیجئے لیکن اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے بہرحال ام الخبائی سے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے پیار محبت سے ہی اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے آج کل تو ہر بندہ فون لکھے ہوئے ہر ایک کے فون میں جو ہے نا کیا ہے ٹی وی موجود ہے تو دیکھنا یہ ہے یار تو اپنے فون پر دیکھ لی لیکن گھر میں اتنا بڑا ہلسلے لگا کر کے سب کو گھرے گھر کیوں کر رہے ہو تو پیار محبت سے سمجھا بجا کر کے کہ اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں دوسرے لوگ بھی بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں ماہول خراب ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو گھر سے نکال دیں پیار محبت سے مگر منی مزید بہت نکلتا ہو کنٹرول کا کوئی طریقہ بتائیے دیکھیں منی تو جب ہی نکلتی ہے جب آدمی کہہ لیجئے عموماً ہاتھ کے استعمال کرتا ہے یا کسی اور ذریعے سے رگڑ اس کو ملتی ہے تو منی تو تب ہی نکلتی ہے الوقتہ مزید دیکھنے سے بھی نکل جاتی ہے وہ چاہے فوٹو دیکھیں ویڈیو دیکھیں یا کسی کو ریل میں دیکھیں تو مزید تب بھی نکل جاتی ہے اس کے لئے آپ کیا کیجئے بس سماعی و تاریخ جو یہ صورت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا معامل بنایئے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی کہیں نظر پڑے ظاہر سے بات ہے جب ہم گلت دیکھتے ہیں جب گلت دیکھتے ہیں تو شہوت کو بھرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر مزید منی نکلتی ہے تو ایسے موقع پر آپ اپنے ذہن اپنے گھر والوں کی طرف لے کر کے چلے جائیے پسے سے ان کے بارے میں سوچیں اچھا ہم میری بہن ماں رہتی ہے میری ماں ماں رہتی ہے گھر کے یہ حالہ چلنے ہیں یا ماحول چلنے ہیں تو اپنے ذہن کو بھٹکا دیجئے اور اپنے ذہن کو اپنے گھر والوں کی طرف لے کر کے جائیے تو خواہشات ایک دم بیٹھ جائیں گی یہ لوگوں نے تجربہ اپنا بتایا ہے اور میں یہی سجد کرتا ہوں مشورہ کرتا ہوں تو اپنا ذہن اپنے بہن بھائیوں کی طرف لے کر کے جائیے کہ جو خواہشاتیں وہ اقدر دب جائیں گی بیٹھ جائیں گی اور انشاءاللہ کنٹرول کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ آپ اپنائیے پھر کا ریزر کر رہے گا مجھے بتائیے گا حمید اللہ قاسمی اگر زہر کی نماز چھوٹ گئی پھر اثر کی نماز پڑی تو کیا اثر کی نماز ہو گئی یا نہیں اگر بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جب سے بارے ہوا ہے تب سب تک کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے اگر ایسا بندہ صاحب ترتیب ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ پہلے زہر کی نماز ادا کریں پھر اثر کی نماز ادا کریں ٹھیک ہے اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہم جیسے لوگ جن کے نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں پتہ نہیں کتنی چھوٹ گئی پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسے بندے کے نماز بھلے ہی زہر چھوٹ جائے فجر چھوٹ جائے اثر کی پڑے گا اثر کی ہو جائے گی پھر اس کے بعد اپنے قضاء نمازیں پڑھ لے کچھ مزائقہ نہیں ہے تو ان کی ہو جائے گی مدینہ مدینہ کہہ رہے ہیں والد کا انتقال ہو جائے تو ماں کی کیا کریں ڈگارڈ خلافت کس کی ہوگی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی ماں کی ڈگارڈ خلافت کیا کریں بھئی یا ماں کی کفالت کہنا ہے کس کے ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد میں بیوی کو یعنی ماں کو اتنی وراثت ملتی ہے کہ اس سے اس کا گزر بسر ہو سکے آٹھویں اس سے جو دیا جاتا ہے اولاد کی موجودگی میں تو وہ اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ انشاءاللہ اس سے اس کے کفالت ہو جائے گی لیکن زیادہ حق بیٹوں کا ہے کس کا ہے بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں کی کفالت کریں اب چاہے تو میرہ سے جو آٹھویں اس سے ملائے اس سے کریں یا تو خسرے سلوک یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ماں کو اپنے پاس رکھا جائے اور کیا کہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ میں رکھ کر کے اس کی دیکھبال خبرگیری اس کی دوائی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں تمام اخراجات بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کفالت کریں کسی بندے نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ماں چار چار بچوں کو چار چار اولاد کو پال لیتی ہے لیکن چار چار اولاد سے ایک ماں باپ نہیں پال لے جاتے اور یہ آج کے معاشرے کا کڑوا سچ ہے کہ ماں باپ مشقتیں جھیل کر کے اپنے چار چار اولاد کو پال لیتی ہے پرورش کر لیتی ہے پڑھا دیتی ہے لکھا دیتی ہے شادیہ کر دیتی ہے مگر وہی بڑھے ماں باپ وہی ماں باپ نے بڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک کہتا ہے تو رکھ لے دوسرا کہتا ہے تو رکھ لے تیسرا کہتا ہے تو رکھ لے میرے گھر کے بی بی ایسی ہے میرے بچے سے میرے گھر کے اخدارات پورے نہیں ہو رہے ہیں میرا خرچہ نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چار چار اولاد سے ایک ماں باپ نہیں سمالی جاتی جبکہ وہی ماں باپ چار چار اولاد کو سمال لیتے ہیں تو اس لئے بیٹوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال لکھیں آگے چلئے آسان فقہ حضرت بجار فائننس پر خرید پر آپ کی کیا رائے ہے اس پر تفصیلی گفتبو فرمائیے تمام فتوا کے مدد نظر رکھتے ہیں جزاک اللہ خیر آسان فقہ یہ ہمارے دوست ہیں اور مفتی سحیل بڑھا قاسمی صاحب ہیں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے کہ آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے دیکھیں یہ بجار فائننس کا جہاں تک میں نے مطالع کیا ہے اور جہاں تک میں خود اس کے بارے میں جانتا ہوں چونکہ کچھ چیزوں میں مجھے بھی ضرورت پڑی تھی کچھ لینے کی میں نے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل جانی تھی بجار فائننس میں کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کو کسی ملہب انٹرس جو ہوتا ہے سود ہوتا ہے اس میں آپ کا ملپس ہونا نہیں پایا جاتا ہے بلکہ یہ ایمی آئی کی ایک شکل ہے لیکن بجار کے ذریعے سے ہے اب ان لوگوں کا دوسری کمپنیوں سے کیا معاہد آئے وہ آپ نے کو نہیں پتا ہے لیکن اگر آپ بجار فائننس کا کارڈ خریدتے ہیں یا اس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو بجار فائننس والے آپ کو کوئی الگ سے سود کے لیے نہیں کہتے ہیں کوئی انٹرس آپ کے اوپر نہیں لگتا ہے یعنی زیرو انٹرس جسے کہا جاتا ہے تو اگر زیرو انٹرس کے ذریعے سے بجار فائننس کارڈ خرید کر کے اس کے ذریعے سے ہم کوئی سامان خریدتے ہیں جس پہ ہمیں کوئی سود دینا نہیں پڑتا تو ظاہر ہے کہ سود کے اندر ملفز ہونا نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ معاملہ کیا ہوگا جائز ہوگا اور اگر کہیں پر یا کوئی ایسی شق ہے کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں یہ لوگ انٹرس کا آپ کے ساتھ میں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں اگر آپ نے یوں کیا تو آپ کو چارجز لگیں گے آپ کو سود لگے گا اگر سود کا کوئی بھی اس کے اندر ملفز ہونا پایا جا رہا ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا ظاہر سے باتیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن عموم ان اب تک جو لوگوں نے جن لوگوں کے کارڈ وغیرہ ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ بجال فائننس میں سود نہیں ہوتا ہے اب وہ ان لوگوں کی کیا شکل ہے کیا ان کو پروفٹ ملتا ہے کیا ان کا بیریفٹ ہے وہ اللہ وغیرہ مجھے بھی نہیں بتائے لیکن بظاہر فیلحال تک کہ میری برائی سلسلے میں جواز کی ہی ہے کہ زیرو انٹرس ہے جبکہ سود آپ کو نہیں دینا پڑ رہا ہے تو بجال فائننس کے ذریعے سے گاڑی گھر مقام جو بھی چیزیں خرید سکتے ہیں ان کے خریدنے کی اجازت ہے یہ فیلحال میری رائے ہے میری تحقیق کے اعتبار سے چیک ہے کیونکہ مین وجہ یہی ہے کہ سود میں ملوث ہونا نہیں پائے جا رہا ہے عموماً بینک کے جو کامکاج ہیں یا دوسرے جو بھی کریڈٹس کمپنیاں ہیں تو ان میں سودی معاملے کے ملوث ہونے کی وجہ سے علماء منا کر دیں کہ سود میں ملوث ہونا پائے جا رہا ہے اس لئے منا ہے اب جب یہ چیز یہاں ہے ہی نہیں جب اللہ تھی نہیں ہے تو حکم بدل جائے گا چیک ہے یہ میری لائے ہے واقعی انشاءاللہ گفتبو کریں گے ابھی میں علماء کا ایک اور یوٹیوب پر پروگرام رکھنے والا ہوں جس میں انشاءاللہ اور دوسرے ہمارے مفتیان کرام پر شامل ہوں گے تو آپ یاد دلائیں گے انشاءاللہ اس وقت اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے آپ بھی کچھ متعلق کر لیجئے میں بھی مزید متعلق کر لیتا ہوں محمد عساق رحیمی ایک فتوے کی ضرورت ہے جو فتوے آپ لکھ کر کے بھیج دیجئے آپ لکھے دروپ میں پوچھیں گے لکھے دروپ میں دینے گے اور علی بول کے پوچھیں گے تو بول کے بتا دیں گے جی ہے محمد عساق کہہ رہا ہے قرآن کی قرآن کوپیز اور رجعہ نماز اور دوسری چیزوں کے ساتھ کیا کرنا چاہئے بھئی ایسے قرآن قرآن کا اغزاد دینی پیپر جن میں ایسے الفاظ لکھے ہو جن کا عدب ضروری ہے تو ان کو قبرستان میں جا کر کے دفن کر دینا چاہئے ٹھیک ہے یا ایسی جگہ دفن کر دینا چاہئے کہ جہاں پر کسی کا پیل نہ پڑتا ہو دفنانہ قبرستان میں ندی میں بہانہ دیکھیں اس میں دفنانہ زیادہ بہتر ہے جلانے جلانے کی تو حد تل امکان کوشش کرنی چاہئے کہ نہ جلانے جائیں لیکن اگر کوئی اور شکل نہ ہو دفنانے کی کوئی جگہ نہ ملے تو جلانے کی بھی اجازت ہے اور اس کی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ عثمان عقلی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے صرف قرآن پر سب کو جمع کیا تھا کہ یہی قرآن سے سب لوگ کافی پیسٹ کریں اسی کو پڑھیں اور جو دوسرے قرآنوں والے قرآن تھے انہوں نے سب کو جلا دیا گیا تھا ندی میں بہانے میں ایک نقصان یہ ہوگا کہ وہ کاغذ ظاہر ہے آپ نے پتھر ڈال کے اس کو چھوڑ دیا ندی میں کچھ وقت تک بیٹھے رہیں گے پھر اس کے بعد وہ کاغذ نکل جائیں گے کہیں نہ کہیں تو وہی چیزیں جو آپ نے نیچے ڈالی تھی وہ کئی نہ کئی واپس اوپر آ جائیں گے تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ دفنہ دیا جائے ٹھیک ہے آگے چلیے مفتی صاحب مفتی صاحب ایک مسلم کی دعا ہر دفعہ قبول ہوتی ہے تو کیا ہمیں اس سے پتہ چل سکتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے دعا قبول فرماتے ہیں بس وہ حدیث میں فرمایا گیا کبھی ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ خط میں زخیرہ بنا کر کے رکھ لیتے ہیں تو اگر کسی بندے کے دعایں بار بار قبول ہوتی ہے تو ظاہر اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے وہ کہلیجی اللہ کا برگزیدہ پسندیدہ بندہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ کافر ہے پھر اس کے دعا کو قبول فرماتی ہے تو اسے مسلم نہیں مانیں گے اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ کافر ہے مگر اللہ پھر بھی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو اسے مسلم نہیں مانیں گے ہاں یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے نجانے کون سامن اللہ کو پسند آ گیا جس کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو رہی ہے آگے چلیے محمد خرید خان کیا گیا ہے اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو اس کو جگانا اور نماز پڑھنے کے لئے اٹھانا کیسا ہے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس کا پیر ہلا کر کے یا عدب کے دائرے میں رہ کر کے پیر محبت سے ایسا طریقہ اپنا آ جائے کہ جیسے اسے برا بھی نہ لے کر اس کو اٹھا بھی دیا جائے تو نماز وغیرہ کے لئے اٹھا دینا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی رجل کی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت بلال آتے تھے ٹھیک ہے نماز کو اٹھانے کے لئے تو اس لئے نماز تو پہلا فریضہ ہے اس کو تو پہلے وقت پیدا کرنا چاہیے اگر آپ کو پتہ ہے بندہ سو رہا ہے اور بندہ سو رہا ہے اور اس کے نماز فضا ہو جائے گے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اٹھا دیں کوئی مزاقہ نہیں ہے عدلان خان کہنا ہے جناب دعوت اسلام کا فریضہ کس حد تک فرض ہے مسلمانوں پر بھئی ہمیں حد تل امکان کوشش کرنی ہے کہ اسلام کی دعوت اسلام کی تبلیغ ہمیں حد تل امکان پہنچانی ہے دوسروں تک کے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر بھی اور غیروں کے اوپر بھی ان تک ہمیں اسلام کی تعلیمات پہنچانی ہے تو یہ ہر بندے پر اس کی استطاعت کے اعتبار سے فرض این ہے میں جس کو دے سکتا ہوں میرا پڑوسی ہے میرا بھائی ہے میرے شدار ہے کوئی اور میرے محلے مرہتا ہے جس تک میں پہنچا سکتا ہوں تو اس تک پہنچانا فرض این ہے ہر ہر بندے کے اوپر ٹھیک ہے نہیں تو قیابت میں سوال ہوگا کہ وہاں شرب ہو رہا تھا گناہ ہو رہا تھا تو روک سکتا تھا تو بتا سکتا تھا مگر تم نے کیوں نہیں روکا سوال ہوگا اس بارے میں بھی محمد حرون تیج السلام علیکم محمد صاحب آپ سے دعا کی تلخواست والی صاحب کے طبیعت اچھی نہیں ہے اس وقت جی اللہ تعالیٰ آپ کے والی صاحب کو صحت کاملہ شفائے آجلہ دائمہ مجتمع نصیب فرمائے بین کے والی صاحب بھی حق میں سب دعا کریں ہمارے ساتھی ہیں محمد حرون نیاز محمد جہالت سفر کا صحیح علم نہ ہوں کہ یہاں تک کہ میں مسافر ہو گیا اور پوری نماز پڑھ لے اور بعد میں پتا چلا تو بات ہوئی ہے جب آپ کو پتا چلا تو اس اعتبار سے حکم لگے گا کہ نماز یہ تو آپ کے ذمہ لازم تھا نا کہ آپ پہلے پتا کرتے بہرحال بعد میں جب آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ دیکھیں آپ نے نماز صحیح پڑھی اس اعتبار سے یا غلط پڑھی اگر غلط پڑھی ہے تو لوٹا لیجئے گا اسی میں فائدہ ہے شزین خان جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب ہماری بلی کیٹ سجدے کی جگہ بیٹھ جاتی ہے تو غلط تو نہیں ہے کیونکہ بات روم آتی جاتی رہتی ہے کیٹ تو نماز ہو جائے گی کیا دیکھیں اگر اس کے بیٹھنے سے اس حصے پر کوئی گندگی نہیں لگی ہے ناپاکی نہیں لگی ہے کیونکہ جب سجدہ کریں گے تو گلہ پن ہے یا گندگی لگی ہے تو وہ محسوس ہوئی جائے گی یا دیکھی جائے گی تو اگر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو کوئی موزائک نہیں ہے اور اگر ناپاکی لگی ہے تو پھر آپ اس سے تھوڑا اٹھ کر کے سجدہ کر لیجئے گا جس جگہ وہ بلی بیٹھی بھی تھی اس سے تھوڑا اٹھ کر کے دوسرے جگہ پر سجدہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو نماز کا یادہ کر لیجئے گا پھر موزائک نہیں ہے مدینہ کہنے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے کہنے والے کو حضور کے علم کو ناقص کہنے والے کو کیا سمجھ جاتا ہے آپ نے اختلافی مسئلہ چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ کہ اس کا لواب آپ کو بات میں دوں گا تفصیلی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہاں مناسب نہیں ہے بصیر مہر مفتی صاحب بی بی صبح جلدی نہیں اٹھتی چائے کیا گئے چائے کرنے ماں باپ کیا گالیاں دیتے ہیں کہ جلدی اٹھے آپ میری بی بی کو سمجھائیں آچھا جی یہ ٹھیک ہے سمجھا دیں کہ بھئیہ کبھی بات کرا دیجئے گا مفتی محمود السلام علیکم جو علیکم السلام علیکم رحمت اللہ براقات وامر اسٹوڈیو السلام علیکم مذہر مفتی صاحب مسجد میں دینی بیانات کا لائیو ویڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرنا کیسا ہے بھائی بڑا کٹھین مسئلہ آپ نے پوچھ لیا ہے بلی جال اگر دینی مسئلہ مسائل ہیں تو میرے اپنے نظریہ کے اعتبار سے اجازت ہونی چاہیے چونکہ باہر موقع ملتا نہیں ہے آج کل جو پروگرام ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے اسلاح معاشرہ کے عنوان سے سیدت النبی کانفرنس کے عنوان سے تو بہت کم ہوتے ہیں علماء کے بیانات ہوتے ہیں مسئلوں کے اندر عورتیں مہا آتی نہیں ہیں تو صرف مرد حضرات تکی وہ بیان لہتے ہیں وہ بھی سن کر تو اس کو جھاڑ دیتے ہیں تو اگر کہیں پر اتمنان کے ساتھ میں سکون کے ساتھ میں اگر ریکارڈنگ نے انتظام ہو سکتا ہے تو علماء کے بیانات کو ریکارڈ کر لینا شاہیے ٹھیک ہے بس یہ شرابہ نہ ہو کوئی اور خلافہ شراب چیزیں مسئل کے اندر نہ لائے جائیں تو ویڈیو ریکارڈ کر لینا شاہیے ریکارڈ کر کے پھر ان کو مسطورہ تک پہنچانا یوٹیوب کر ڈالنا یا اور دوسری جگہوں پر پہنچانا اس کی اجازت ہے میرے اپنے اعتبار سے جو میں سمجھتا ہوں حالات حضرہ کے اعتبار سے اور الحمدللہ بہت ساری جگہ پر ہم نے دیکھا بھی ہے ہمارے کچھ ساتھی بھی ہیں جو مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ ان کے ہاں یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے مفتی تاریخ مصوص صاحب کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا فرائیڈے کا لائیو بیان ان کا آتا رہتا ہے ٹھیک ہے فرائیڈے کو بیان ہوتا ہے اور کچھ اور پروگرام ہوتے ہیں بلکہ بھی پچھلے دن ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا وہ بھی مسجد کے اندر ہوا تھا تو اس طرح سے غالباً مفتی تاریخ اسمانی صاحب کے بھی کچھ ویڈیوز ہیں ملعب جو ایسی جگہ پہ ایک جان نہیں ہونے چاہیئے یعنی عظمت والی جگہوں پہ ہیں مگر ان کے بیانات ہیں تو اس طریقے سے اجازت ہے میرے اپنے اعتبار سے جو میں نے اپنے آقابیرن کو دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اسے اعتبار سے باقی کسی کی رائے سے مختلف ہو تو میں کہہ نہیں سکتا فیرنف مفتی محمد بدر کہہ رہے ہیں سلام علیکم آپ کا لائو کتنی دیر رہے گا جی بھائی لائو کو تو آج ہمارے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ایک گھنٹہ چھ منٹ ہو گئے ہیں تو اجازت دیجئے سب لوگ گھر پہ انتظار کر رہے ہوں گے ایک دو حضرات کے سوال ہیں مہور بہت بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے سوالات ہیں چلے میں جلدی ہانا میں جواب دیتا بہت سارے سارے حضرت مفتی صاحب شیئر مارکٹ کو متعلق بتائیں جائز ہے یا ناجد الفاظ آسان الفاظ میں شیئر مارکٹ کا ملعب یہ ہے کہ اگر کمپنی کے پروڈکٹ حلال ہیں نخل اقصان دونوں میں شرکت ہے اور فیصد کے اعتبار سے آپ کا نخل متعید ہے تب تو جائز ہے اور اگر اس طرح کوئی چیز نہیں تو جائز نہیں عواز خان کہہ رہے ہیں کہ سدر سہوک عباد عطیعہ سے شروع کریں یا دلو شریف سے عطیعہ سے شروع کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے نیاز محمد کریں اور اس نماز کو کب لوٹا جسے زہر کے مسافر کے حالت میں پڑھ لی اور عشاء کے بعد پتا چلا کہ مسافر ہو گیا تو اس نماز کو لوٹا جب بھی آپ کو موقع ملے تک آپ لوٹا سکتے ہیں سالم احمد مفتی سالم قاسمی اچھا رہے یہ تو اس کا سالم قاسمی یہ پھر وہی آگیا اس کا کیا کہتے نا اکبر حاشمی پھونا اس کا چمچہ ہے مجھے بعد میں معلوم پڑا یہ چمچہ ہے گالی گلوشی کرے اور کچھ نہیں کرے گا اب تو سامد اگر ہماری پہچان مدارس سے ہے اور ہم باہر ملک میں چندہ لے جائیں تو جو وہاں ہدیئے ملے گا وہ ہمارا ہو گیا وہ بھی مدارس کے کام میں لگا جائے پھلیز بتائیے دیکھ اگر کسی نے آپ کو دیا ہے کہ یہ آپ کا ہے مدارس کے نام پہ دیا ہے تو مدارس کا ہے جو مدارس کے نام پہ دیا مدارس کا ہے جو آپ کو ہدیئہ کہ دیا گیا گلت مسئلہ مت بتا رہے یہ تو ہی آگیا بخلولی کرنے یہاں پر انشاءاللہ مجھے امید یہ ایک مسئلہ نہیں بتا سکتا جو میں نے گلت بتایا ہو یہ صرف بھونک رہا ہے بکواس بازی کر رہا نہیں تو یہ ایک مسئلہ انشاءاللہ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کرے اور صحیح مسئلہ کیا مجھے بتا جو بھی اکبر حاشمی چمچہ ہے جس برتن میں ہوتا اسے کو خالی کرتا رہتا ہے بہرحال چمچوں سے مجھے بات نہیں کرنی ہے انشاءاللہ میری ویڈیو جو بھی میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڑ ہوگی اس میں میں نے کیا غلط بتایا صحیح کیا تھا دلیل سے مجھے بتائے ٹھیک ہے تو بکواس بازی کہ میں اس میں نہیں پڑتا ہوں کہ مجھے برا بولے میں اس کو بولوں تو خیر یہ تو اس کی تربیہ تھی یہ الٹا سیدھا کیا بولنا ہے وہ اس کی مرضی براز نکال لائے چلی آگے چلی اسحاق کیا کریں ایک زمین خریدی مسجد کے لئے اس زمین میں مدرسے کے لئے وقف شدہ ہے جو محراب کے دائیں جانے متصل ہے مسجد پہلے اور دوسرے سطح میں بھی وقف شدہ دکان حائلس وجہ سے مسجد میں شامل کرنا دیکھیں مسجد میں تو آپ خارج زمین کو شامل کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں مدرسے مسجد کے لئے وقف ہو گئے ہیں ان کو کسی اور مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے تو جو باہر کسی اور کی ہیں ان کو مسجد میں شامل کرنا چاہئے تو اجازت ہے لیکن مسجد کی زمین میں استعمال بیلڈنگ پہ چھت پہ چڑ گئے ہو تو نیچے کا حصہ بھی دیکھ جاتا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تمام مشکلوں کا آسان فرمائے مجھے فون چاہیے آپ کا مفتی صاحب تفصیل سے مسئلہ لے کر پوچھ ہوں گا جی جی ہمارا فون نمبر موجود ہے جو پرانی یوریوز میں ہمارے نمبر مل جائے نیاز محمد ہے نیاز محمد ہے فرض ہی لوٹائے سنت بھی صرف فرض لوٹائے جائیں گے سنت کے قضاء نہیں ہوتی بعد میں اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے یا غلط پڑھ لی گئی تھی تو صرف اس کی فرائز کے قضاء ہوگی یا تو جیسے واجب ہے ایشاہ کے نماز میں ٹھیک ہے تین واجب ہے تو واجب کی قضاء ہے سنت اور نوافر بات میں قضاء نہیں ہوتی مفتی سالم قاسم مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے نام اپنا مفتی سالم لکھا ہو ہے باقی تو یہ خود ہی بتائے گا اور اگر میں تحقیق کرنے پر آگیا تو پھر اس کے باپ دادوں کو میں قبر میں سے نکال لوں گا انشاءاللہ ٹھیک تو میں نکال لوں گا انشاءاللہ اگر میں اس کی تحقیق کرنے پر آگیا بے رہا اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ یہاں آ کر کے بکواس بازی نہ کریں تو اچھا ہے اس کو چلیے آواز خان کیا کہہ رہے ہیں تاریخ اسلام کی کس کتاب کا مطالعہ کریں تاریخ اسلام میں کئی ساری کتابیں ہیں تاریخ اسلام میں ایک وہ ہے ار رہیق المختوم ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے اور علامہ شبل نومانی کی بھی ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے اور ایک ہے سید سلمان منصور پوری کی سید سلمان سلیمان سید سلیمان صاحب ان کی بھی ہے اور کئی سارے علامہ کی ہیں تو میں نے آپ نام بتاتے ہیں تین ان کی میں بتائیں ایک رہیق المختوم ہے اور ایک سید سلیمان ندوی کی ہے سید سلیمان ندوی تو ان کی سیرت ابن حشام اچھا شکریہ رزا اللہ اگر کسی اور کے ذہن میں کوئی کتاب کا نام ہو سیرت ابن حشام آپ نے لکھا ہے بہت کوئی مضائق نہیں ہے جو اس طرح کے بدتمیز لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے موہ نہ لگیں تو زیادہ اچھا ہے تو وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں آپ اس میں ڈیبیٹ کرنے سے سوائے آپ کی بیزت کچھ نہیں ہوگا تو لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے جب ان کو جوابی نہیں ملے گا تو خود ہی بہن پہنکے اپنی موت آپ مر جائیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ والوں کے واقعات پر کوئی کتاب بتائیں جسے ایمان تضا ہو یہ ایک کتاب پچاس شخصیات پچاس شخصیات بھی ہیں اور اس کے علاوہ حضرت آئیش عدی اللہ و انہا کے سو قصے حضرت عبو بگر کے سو قصے حضرت عثمان کے سو قصے تو یہ ان حضرات جو جلیل قدر صحابہ ہیں ان کے سو قصے کے نام سے چھوٹی کتاب بھی چھتی ہوئی ہیں یہ صحابہ ہیں اور جو تاریخ جو تاریخ جواسل کے واقعات ہیں تو آرش آرش کے معنی تو آسمان کے آتے ہیں اور کرسی تو آسمان کے ہیں اور کرسی چیئر کو کہتے ہیں دونوں میں یہ فرق ہے آگے چلیے وصی معافات کریں والدین کے کھانے کے پیسے لے سکتے ہیں ایسا نہیں دیتے جب کھانا دیتے ہیں تب دیتے ہیں تو لے سکتے کیا والدین کی تو ویسی حدمت کرنی چاہیے والدین سے پیسے دینا کھانے بغیرہ کے یہ تو اب کیا کہیں اس کے اوپر والدین بھلے ہی دے لیکن آپ کو نہیں لینے چاہیے اور اگر زبردستی دے دیا ہے تو پیسے واپس انہی کے کسی نہ کسی کام میں استعمال کر دینے چاہیے اپنے ذات استعمال میں نہیں لانے چاہیے عدب کا بھی یہ تقاضی ہے اور ان کے جو ہمارے احسانات ہیں ان کا بھی یہ تقاضی ہے چلیے چلیے بھائیے سالم بندہ جو بھی ہے میں تو اس کو مفتی نہیں کہوں گا چونکہ مفتی لوگ زبان ایسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ بد زبانی بد کلامی پہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے کیا کہنے مدینہ کیچڑ میں پتر مارنے سے کیچڑ خود پہ اڑتا ہے سالم کیچڑ کا بھی یہی ہے ٹھیک شکریہ رضا اللہ چلیے ہمارا پروگرام کافی ہوگیا ماشاء اللہ آج سمجھے سوا گھنٹے کا ہو گیا ہے اور گھر پہ لوگ انتظار کریں تو انشاءاللہ اکثر حضرات کے میں نے سوالوں کے جواب دے دیئے ہیں اور اگر کسی بھائی کے سوال کا جواب نہ دیا ہو تو کسی ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ لیجئے انشاءاللہ پھر